موسیقی موسیقی تاریخ سوال جلسہ کامیاب ترین جلسہ کی سمجھے ہو کہ بدوں کے ایدへچ دوسری اور سانجمال نظر نہیں آرہی اے تو اڈکاوش تو اڈکاوش تو اڈکاوش میند رسلہ یہ بیلکل انشاءاللہ یہ پہلوں میں جنوی جتنے سال ہو گئے پاکستان بنیا ایچھے ہمیشہ دوں لگ کے پاکستان مسلم لیگ نون جہد دی رہی ہے مسلم لیگ جہد دی رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون ہمیشہ بددوں کے دو اکثریت نہ لیتی ہے ایک تاریخی پینڈ بھی ہے بہت وڈا پینڈ بھی ہے اور ایچھے بہت یادہ برادریہ ہمی نے دے اور ہمیشہ دی رہی ہے مسلم لیگ نون دی رہی ہے آج جہدی سب تو وڈی فتح ہے کہ تمام برادریہ نے تو اڈے اتے بیعت کتی ہے تسی کیونکہ اس علاقے دے منتحب نمائندے بھی ہو اور وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ہو مجود ہو تو اس وجہ دے تو سامنے دی رہا کہ ساریاں برادریہ نے تو اڈے تا مطبق ہو کے آہ کیا کیا ہی ووڈ مسلم لیگ نون دیا گیا شہد انشاند مول لانگے یہ وڈی کامیابی نہیں جی بہت شاک اس طرح ہی ہے ساڈے پینڈ دے ویجوہ سنالیاں تمام برادریہ نے بڑی محبت دیئے منو اور بڑی عزت نہ نوا دیا کہ میری دعوت ہے میری ایک کال دے ساریاں برادریہ کسیر تضاد آئے نے اسے تشریف لے آئے نے انہوں نے اسے جلسے نو کامیاب کرایا اور صرف بدو کی دے نہیں ساڈے وارڈ نمبر ایک کنٹورنمنٹ بوردہ وارڈ نمبر ایک جڑا بدو کی وہ بغدگاڑ یہ دومے پینڈ وارڈ نمبر ایک دے ویج نے بغدگاڑ آلیاں بھی مکال کی تھی جانے ایک کال دے سارے سارے دے سارے آئے نے اور انہیں برپور شرکت کی تھی بچے بوڑے جوان جوان نو جوان نو دی اک analyses بدو کی دے ویچے نے بہت چین ماں بہت چین مٹڈا Orthodox ضیادہ لفران دے ایک سریف لخرج بہت چینکاوریت جاؤں بہت سفق مارکہ اور کارے کھڑے ہوکے خطات ج800 غres شد دیکھ رہے تھو ال sm番 heart ожалуйو 67 ساتھ ہو شاہر clás جاتے ہوا قائدین دے استقبال واسطے چودری بلال فروق تارڈ صاحب واسطے اور چودری محمود بشیر ورق صاحب واسطے اور اے عوام جڑی یہ نا اپنے قائدین بے حد محبت رکھ دی یہ بے لوس محبت رکھ دی اور چودری بلال فروق تارڈ صاحب دی شخصیت شریف مخلص ایماندار بندے ایڈی بیری شخصیت کے ہر بندہ ہر بندے دے لے جو واسطے ہیں اور ہر بندہ انہوں نے بے حد محبت اور انہوں نے بے حد عزت کردے اگر جنال لگ رہا کہ آگے نون پنجاب اچھوی گورنمنٹ بنا دیئے مرکز اچھوی تو انہوں نے وعدہ کیتا ہے کہ اس ویلج انہوں نے ایک مارڈر ویلج بنا مانگے تمام مسائل سڑکان نالیاں دے سیاست تو بالتار ہو کہ اس علاقے دے نوجوانہ لے سہت اور صحبائی لے والے تمام ایک اچھا پرجیکٹ دیں گے تو سمجھے ہو کہ بڑی اہم پیش رفتے کے ممراندہ مدوراندہ علان کر رہا ہوں جی بے شک یہ بڑی اہم پیش رفت ساٹھا پینڈا لاکے دے وجہ ہے یہ ایک بڑا اہم پینڈے بڑا 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 بادی دے لہذا اس وقت تکریباً ساڑھے دس ہزار بڑے دےو lore جی بگد گاڑرو نال چامل کر دےے تقریباً ایک اہم زیادہ ہو جاندہ ہے کوئی ترقیاتی پروگرام ملے نا کوئی سیوری دا پروگرام ملے اور ایتھون دے لوگان دے واسے کوئی ہیلتھ دے سلسلے دے ویجے کوئی ایسا کام کیتا جائے کہ عام عوام تا غریبہ تاکوی اور ہر ایک بندے دی پونچ تاکو ایک بڑا اچھا ہے ہیلتھ دے لیاز دے نال کوئی ایسا پروگرام ہوئے کہ جیڑے ہر بندے دی پونچ تاکو ہوئے اور ہر بندہ دے فائدہ حاصل کرتے ہیں جی ماں صاحب اسی دیکھے ہے کہ توسی بھی اپنی سیاست شریفانہ طورتے کر رہے اور کوئی تھانے کے چہرے دی سیاست نہیں کر رہے کسی قبضہ مافیت نال توڑا کو تعلق نہیں ایوی اس تمام معاملات آج دا کاٹھے چیزی نوی دے کتوڑی سیاست دا روخ بھی شریفانہ طورتے آلاکہ دی فلاہ وحبود لی عوام دی تمیلو ترقی لی جی بلکل اے میری خاندانی روایت ہے منو خاندان دی طرف اے ایک روایت ملے ملی ہے عادت کے شریفانہ زندگی جیڑی ہے نا عوضہ بر کی زندگی کو جیڑی علاقے دے بیچ تو اٹھا ایک نام پیدا کر دی تو اٹھے وڈیاں دے واستے ایک اچھی جیڑی ہے نا وہ مطلب کے علامت ظاہر ہون دی ہے میرے وڈے وڈے روی جیڑے سا نا انہوں شریفانہ زندگی بسر کی تھی اور شریفانہ آداد نوں اپنایا اور اپنے پینڈ دے ویچ رہا ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کیتا کہ جیدی بھا جانا لوگاں دا آپ سے انتشار پیدا ہوئے خاندانہ دا انتشار پیدا پائی پائی دے خلاف ہو جائے اور میمی ہونا کوئی اے ہی سکھے ہے کہ شریفانہ زندگی اپنا ہو اور شریفانہ رویہ اپنا ہو اور اپنے پینڈ دے امن سکون دی خاطر کوئی مطلب ہر ایک دن نال تاوان کرو چاہے تو اڈا کوئی محالہ ہوئے چاہے کوئی تو اڈا اپنا ہوئے ہر ایک دن آر اچھا سلوک کرو نیایتے تو اڈے پنال تو اڈے مردے مقابل لیکس لڑا نہ لی تو اڈے مونڈ نہ کڑا ہوں میرے پائی نے ماشاءاللہ ان آدھا بھی رویہ مزاج بڑا اچھا ہوئے پینڈ دے ویچے آسان کدھی یہ کوشش ہی نہیں کی تھی کہ تھانے دی سیاست رو جا کر کیتا جائے اور تھانے دی سیاست میں کوشش کرنا کوئی مسئلہ ہوئے پینڈ دے بندیانا انہوں نے آپس سے بٹھا کے پینڈ دے ویچے بٹھا کے انہوں نے آپس دے ویچے انہوں نے صلاح قراج دی جائے معاملے نے سلجا دیتا جائے شکر ہے کہ لوگ جڑھیں نا میری احساسات بڑا پسند کریں تو اس حمد دیو کہ مصابق نون آٹھ تاریخ نو شید دارے گا پورے پاکستان انشاءاللہ انشاءاللہ اکثریت نہ لیتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون جڑی نو جتے گی ٹھیک ہوگا جی میرے ساتھ موجود تھے آہ ممبر کنٹورمنٹ بورڈ وائل نمبر ایک بدوں سے سے قصائیوں سے آہ وہاں سے آج مسلم نون انیس ستتر اور پی پی اوناٹ کے میدوران کے عزاز میں عظیم و شان جلسے کا نقاد کیا گیا جس میں ہزاروں کی تدات میں لوگوں نے شرکت کی جس میں نوجوانوں کی سب سے بڑی آہ تدات ہمیں دکھائی دی گی جس میں کیمرو مین نے میرے دکھایا آپ کو دیکھ لیں ہوں گے شکرنگ پر یہ تمام چیزیں ایک چینج نظر آیا بدوں کے قصائیوں میں اور سب سے بڑا کے جو ممبر کنٹورمنٹ بورڈ ہیں کمر علی چیما صاحب جو آہ جن کا جن پر اس علاقے کی اس آبادی کی تمام برادلیوں نے متفقہ طور پر آہ ان کے ساتھ آہ مسلمنگ نون کی حمایت کا الان کیا اور مسلمنگ نون کو یہاں سے ہزاروں کی تدات میں کامیابی آہ لیڈ سے کامیابیوں کے آہ اثار نمیان نظر آ رہے ہیں اور آٹھ فروری کو شام کے وقت جب نتیجہ آئے گا تو آہ اس علاقے سے سب سے بڑی لیڈ آہ جو ہوگی وہ مسلمنگ نون کا جو کسی بھی حلقے سے لے گا وہ بدوں کے قصائیوں ہوگا یہاں کے باشیوں کا یہ کہنا ہے اور آنے والا وقت جب کامیابی کے بات ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر اس شہر اس سٹی کو اس ویلج کو ہم مارڈل آہ سٹی بنائیں آہ آہ ویلج بنائیں گے اور اس کو تعلیخ ساز ایک تعلیخی جو گاؤں ہے اس کو اس کی اس کی حصیت کے مطابق اس کی آہ ضرور ہم وہ آہ اس کے لیے اپنے آہ فنڈ ریز کریں گے ترقیاتی کام کرائیں گے اور صحت و صفائی کے اوپر کام کریں گے یہ ان کا کہنا دور ممبر کنٹورمی بورڈ جو ہمارے کے ساتھ موجود تھے انہوں نے ایک صرفانہ جو انتہائی خوبصورت اپنی شخصی زندگی کا آغاز جتنا بھی انہوں نے کیا اللہ کا دیا وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس سب کچھ ہے میں صرف صرف عوام کی حدمت کے لیے سیاست میں آیا تھا اور اس ہی قریب پر کام ہوں اب میرے بزرگوں کا بھی یہی میشن تھا اور میرا بھی یہی میشن ہے بددوکی کی ویور عوام بددوکی کے شہروں آج آپ سب بھائیوں نے یہ ثابت کر دیا اکٹھے ہو کر کہ یہاں پہ پورا گاؤں اکٹھا ہے اور پورے گاؤں کی آپ تمام برادریوں کی نمائلگی آپ لوگ کر رہے ہیں میں آج اس پروگرام میں یہاں ہماری قیادت کی موجود ہے چوزری محمود پشیر ویرک صاحب چوزری بلال فروق طارد صاحب ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ارمان شیاند باٹ صاحب اور چوزری کوشو غفیر صاحب ممبر گنڈانمنٹ بورڈ اور اس کے علاوہ جتنے بھی سٹیج پر موجود موززین میں راتوہ موجود ہیں شیعہ اجاز صاحب آمر یکو بڑھائی صاحب اور اس کے علاوہ عصیر بڑھائی صاحب اسامہ نصر بڑھائی صاحب کریم بنڈر صاحب اور ادران بلگن صاحب سویب اضاف کیمہ ہمارے زیر جیدر سیکرٹری پاکستان مسلم لینوں کے بڑے ہی ورکر آدمی میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور آج کے ہمارے اس پروگرام کو دبالہ کیا اور میں کھٹ سے آئے ہوئے میرے بڑے بھائی شیعہ شبیر احمد عاشبیزہ ہے اور ان کے ساتھ آئے ہوئے ان کے رفاقہ اور پغلت گھڑ کے تمام بھائیوں کو جو ہی تشریف لائے میں سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ سب بھائی آئے اور ہمارے اس پروگرام کو اور ہمارے اس پروگرام کی رونوں کو دبالہ کیا آپ سب بھائیوں کا میں بہت مشکور ہوں اور اس کے ساتھ میں آپ یہاں پہ مجود ہمارے گاؤں کی جتنے بھی برادریوں ہیں ان کی نمائلگی کرتے ہوئے جتنے بھی سرکردہ افراد اور جتنے بھی دیگر تمام افراد کا بے آدم شکور ہوں شیخ برادری کرسٹین برادری عرائی اور مائر برادری اور خاشبی برادری تمام برادری کے تمام افراد اور پغلت گھڑ کے تمام افراد کا بے آدم شکور ہوں کہ آپ لوگ آئے آپ کا بہت شکریہ میں آپ سب بھائیوں کا بہت دلی مشکور ہوں بہت زیادہ آپ نے مجھے آج عزت بکشی اور ہمارے اس پروگرام کو بہت کافیات کروایا ہے بہت شانداروں نے اجلاس کیا اور صحابت کونہ صاحب کا اور آج عظیم و شان اجلاس کے ہو رہا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ نے مارا ایک چزار کیا کیوں کیوں کہ ہم مجھوں بھی علوم کی بات کرتے ہیں میرا علکہ بڑا دوسرے آیا ہوں میں بتا جنہ شکرے باہمین بہنے جلدی کر کے ٹائم چھوئی انڈیا لکھایا بات یہ ہے کہ پاکستان کو بنانے کے لیے آپ کے بردورگوں نے قائد عظم کا ساتھ دیا تھا اور یہاں کی طرح برادری ہیں اور خاص طور پر جو مزدوری کرتے ہیں ہاتھوں سے ٹرام کرتے ہیں وہ محبت کرتے ہیں میں تمام برادریوں کا تمام دوستوں کا شکر بزاروں اور خاص طور پر میں کسیل برادری کا بہت ہی عزت کرتا ہوں اور اور کا شکر بزاروں ہمیں مسلمی کے ہرچہ آپ مسلمی کو موٹ دے گئے ہیں آپ اپنے نمائنوں کی طرف درہ دیکھیں کمیر علی چیمہ صاحب اتھائی شریف آدمی ہے شیخ اجاب صاحب اتھائی شریف آدمی ہے صاحب اتھوانا صاحب شریف آدمی ہے ناصر بھٹ صاحب شریف آدمی ہے چیمہ برادران جتنے ہیں اس گاؤں نے ہمیشہ شرافت کو پسند کی ہے شرافت کو موٹ دی ہے اس میں کیننیٹس کی خوبی نہیں ہے اس میں بدوں کی دیوان کی خوبی ہے کہ یہ صرف شریف آدمی کو پسند کرتے ہیں میرے سے پہلے بھی جتنے کینڈیٹس آئے اور میرے بھائیوں ہم مسلم لیگ کے ساتھ کیوں ہیں آپ اور میں مسلم لیگ کے ساتھ کیوں ہیں کیونکہ مسلم لیگ وہ جماعت ہے جس نے پاکستان بنایا اور مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف اور لیڈر ہیں جنہوں نے پاکستان گرمیشہ ترقی کی راہ پر گامزن کیا میرے بزرگیاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یاد ہوگا ایک زمانے میں چونگیاں لگتی تھی لوگوں سے پیسے وصول کیے جاتے تھے ان کی عزت ان کو بیزر کیا جاتا تھا لیکن یہ میاں نواز شریف تھا جب پچاسی میں آپ نے وزیر اعلیٰ بنایا اٹھاسی میں آپ نے وزیر اعلیٰ بنایا تو میاں نواز شریف ایک ایسا لیڈر ہے جس کو عوام کی عزت نفس کا بڑا خیال ہے جس ما بھی لیکن جس کی جس حالا جس